سوال لمبر ایک ایسے شریعہ کے کون سا فائدہ ہوتا ہے صوال لمبر ایک ایسے شریعہ کے کمجوری کیسے دور ہوتی ہے صوال لمبر چھے آلو خانے کا صحیح سمیں اوہ طریقہ کیا ہوتا ہے سوال لمبر ساتھ آلو کا سیبن کرنے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی ہے سوال لمبر آٹھ کیا آلو خانے سے مٹاپت تیزی سے بڑھ سکتا ہے سوال لمبر نو روجانہ آلو خانے سے دماغ تیز کیسے ہونے لگتا ہے سوال لمبر دس آلو کا استعمال کس کس طریقے سے کرنا چاہیے سوال لمبر ایک آلو کے چھلکے خانے سے کون سے فائدہ ہوتا ہے دس اگر آپ آلو کے چھلکے کا روجانہ سیبن کرتے ہیں تو آپ کے شریف میں کچھ فائدے ہو سکتے ہیں جیسے آلو کے چھلکوں میں آئرن پوٹینشیم، مینگنیشیم، فاسفورس، کیلسیم، کوپر اور جنگ پایا جاتا ہے یہ ہے سبھی ملکر بون ڈینسیٹی کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں اس کے نیامی سیبن سے مہیلاؤں کو آسٹیوپوروسیس کے خطرہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ آلو کے چھلکے میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں انٹی اکسیدن ایجنڈ بھی ہوتا ہے آلو کے چھلکے میں کیلسیم اور ویٹامین بھی کمپلیکس ہوتا ہے جس سے امیلیٹی مجبور بنتی ہے اس کے اتریت آلو کے چھلکے میں پوٹینشیم بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے پوٹینشیم ہردے کو ستاس رکھنے کا کام کرتا ہے اس کے نیامی سیون سے ویٹامین کو ہارٹ اٹیک کی سمبابنہ کم ہوتی ہے ساتھ ہی ویٹامین کو ہارٹ ڈیجٹ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ آلو کے چھلکے میں فائٹو کیمیکل پایا جاتا ہے یہ ایک انٹی اکسیدن کے روپ میں کام کرتا ہے ساتھ ہی اس میں کلوروجینک ایسید ہوتا ہے جو کینسر ہونے کی سمبابنہ کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ آئرین کی کمی سے جوج رہے ہیں تو باقی سبجوں کے ساتھ آلو کے چھلکے کھانا بہت فائدہ مند ہوگا آلو کے چھلکے میں آئرین کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جس سے اینیمیاں ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے آلو کے چھلکے میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین بی تھری پایا جاتا ہے ویٹامین بی تھری طاقت دینے کا کام کرتا ہے سوال لمبہ دو ابلے ہوئے آلو کھانے سے شریف پر کیا اثر ہوتا ہے دراصل اگر آپ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھاتا ہے تو آپ کے شریف پر کچھ پر بھاپ پڑ سکتا ہے جیسے ابلے ہوئے آلو میں کئی ویٹامین اور مندل کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے اس میں پوٹینشم فاسفورس بی کمپلیکس ویٹامین سی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو ہمارے سوست شریف کے لیے بہت ضروری ہے اس میں کیلوری اور فیٹ کم ہوتا ہے جبکہ اچھی ماترہ میں فائیور بھی ہوتا ہے جسے کھانے سے پیٹ لمبے سمیتے تک بھرا رہتا ہے اس کے علاوہ ابلے ہوئے آلو میں موجود پوسطتو ہمارے شریف کو فنگس بیکٹیریا کٹانوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے اس میں موجود ویٹامین بھی کمپلیکس شریف میں بلڈ سیلز بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اوزا سے بھرپور رکھتا ہے ابلے ہوئے آلو کے سیون سے نیک اول برین کی وکاس میں مدد مل سکتی ہے بلکہ مسلس بنانے میں بھی ابلے ہوئے آلو بہت مددگار ہے ان کے سیون سے پانچنگ کے لیے تندرست ہوتی ہے اور یہ ہردے کے لیے بھی فائدہ بند ہوتا ہے سوال لمبہ تیر آلو کے سیون کرنے سے کونسی بیماری نہیں ہوتی ہے دراصل اگر آپ آلو کا سیون کرتا ہے تو آپ کچھ بیماریوں سے بس سکتے ہیں جیسے آلو میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو آپ کے رکھ چاپ کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے آپ کو ابلے آلو جروح کھانے چاہیے آلو میں موجود ویٹائمین کیلسیم اور مینگنیشیم کٹھیا روگیوں کے لیے بھی فائدہ بند ہیں آلو میں موجود کاربوہیڈرز ہمارے پاچھتند درست دخنے میں کافی مددگار ہوتا ہے اور ہمارا خانہ اچھے سے پچاتا ہے جب بھی آپ کے موں میں چھالے ہوتا ہے تو آپ نے تو کچھ ڈھنگ سے کھا پاتا ہے نہ ہی اسے سیہ سکتے ہیں لیکن ابلے آلو خانے سے آپ کی یہ سمسیہ ختم ہوتی ہے آلو مومے چھالے کی سمسیہ میں بہت فائدہ بند ہوتا ہے اس لئے آلو کا سیون جرور کریں آلو شریع کے اندھر کی سوجن کو ختم کرتا ہے آلو میں موجود ویٹائمین سی پوٹینشیم ویٹائمین بی سکس اور اندھر کھنیز آتو اور پاچھتند درست میں ہوئی سوجن کو گھٹاتے ہیں سوالنبہ چار کیا ڈائیویڈیز کے مریضوں کو آلو خانے چاہیے درستر ڈائیویڈیز مریضوں کو آلو سے پریس کرنے کی سلح دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے مریض کا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے ایسے میں کئی ڈائیویڈیز مریض اس بات کو لے کر کافی پریشان رہتا ہے کہ انہیں آلو خانے چاہیے یا نہیں درستر ڈائیویڈیز مریض پوسٹ آلو خان سکتے ہیں اس کے لئے بھائے اسے صحیح طریقے اور صحیح لیمیٹ میں کھائے آلو میں کف ہوتا ہے جو شوگر لیول کو بڑھاتے ہیں ایسے میں مریضوں کو آلو خاتے ہوئے تھوڑی سابدھانیاں بڑھتنی چاہیے سوال نمبر پانچ آلو خانے سے شریک کی کمجوری کیسے دور ہوتی ہے درستر اگر کسی بیماری کے قرآن کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو آلو کو بھون کر حلوہ بنا کر سیون کرنے سے یہ پوسٹک تتھا بلدائک فل پردان کرتا ہے اور آلو کو بھون کر ادرک تتھا پودینہ ڈال کر جوس بنا کر پینے سے بھوک بڑھتی ہے اور کمجوری دور ہوتی ہے اس کے علاوہ آلو میں پایا جانے والا مینگنیشیم اور پوٹنشن آپ کی ہڈیوں کو مجبوطی پردان کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ آلو کا سیون کرتا ہے تو اس سے ہڈیہ لمبے سمیتے مجبوط بنی رہتی ہے سوال لمبچ ہے ہرے آلو خانے سے شریک کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں درسل آلو کے ہرے بھاگ کو بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے ہرے آلو کے فل تتہ ہرے چھلکے والے کند میں کبھی کبھی بشاعت پرداد بھی دیکھنے کو ملتا ہے ان ہرے آلووں میں کلوروفین کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ہرے ہو جاتا ہے جو کی صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہوتا ہے اتے اس کے بھیدر کے انکہ پریوک سامدھانی سے کرنا چاہیے سوال نمبر ساتھ کے آلو خانے سے مٹاپت تیجی سے بڑھ سکتا ہے درسل کچھ لوگ مانتے ہیں کہ آلو بجن بڑھانے کا ایک مکھے کارن ہے جبکہ سچائی اس کے بلکل اُلٹ ہے آلو بجن کم کننے میں بھی سائق ہوتا ہے بس ضرورت ہے کہ آپ اسے اُبال کر خائے کچھ لوگ آلو کو اُبالنے کے بعد اسے فرائے کرتا ہے ایسے میں اسے تلنے والے تیل کے کارن ویکتے کا بجن بڑھتا ہے آلو سے نہیں سوال نمبر آٹھ روزانہ آلو خانے سے دماغ تیج کیسے ہونے لگتا ہے درسل آلو صرف شریر ہی نہیں مستق کے لیے بھی بہت لاپکاری ہوتا ہے اس میں الفا لپوین نامک ایسیڈ کو ارجائن پایا جاتا ہے جو برین ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے جن لوگوں کو بھولنے کی سمسیہ ہے اگر بھائی آلو کا سیون کرتا ہے تو ان میں کافی صدھا دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں آلو مستق میں نیرو ٹانس میٹر کو پربابیت کر سکتا ہے جس سے ریکتی کا مون اچھا ہوتا ہے اور افساد کے اپچان میں سہیتہ ملتی ہے ساتھی اس میں پایا جانے والا بیٹامین سی بھی افساد کے علاج میں مہتے پون بھومی کا نباتا ہے سوال نمبر آٹھ آلو خانے کا صحیح سمیں اور طریقہ کیا ہوتا ہے درسل آلو کی تارسی تھنڈی ہوتی ہے حالکہ اس کا سیون سردی اور گنمی دونوں میں کیا جا سکتا ہے یہ شریک کو تتکال اوزہ دیتا ہے اور شریک کو کئی فائدہ بھی پہنچاتا ہے ابلے گریڈیاں تھوڑے بھونے ہوئے آلو خائے اس میں آپ سیم گاجہ مٹر جیسی سبجے پکا کر بھی کھا سکتا ہے آلو کو زیادہ پکانے سے گلائسر میں کنڈیس بڑھ جاتا ہے آپ اسے پکانے کے بعد کچھ دیر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں ابلے آلو میں نیمو یا سلکے کی کچھ بھونے ملا کر کھائیں وہیں آپ تلے ہوئے چپس اور فرائیڈ سے بچے رہیں سوالنبہ نو زیادہ آلو خانے سے کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے دس آلو کا زیادہ سیون کرنے سے بجن بڑھ سکتا ہے یا پاچھترنت گڑھوڑا سکتا ہے آلو کا اتحادی سیون بلٹ پریسر کے مریجوں کے لیے نقصان دائک ہے آلو کا زیادہ سیون ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کی سمسیہ کا کارڈ بن سکتا ہے گٹیا کے مریجوں کے لیے آلو کا زیادہ سیون نقصان دائک ہو سکتا ہے نیلے رنگ کے یہ انکوریت آلو خانے سے شریح میں ایلیجی کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر آپ ادھیک ماطرہ میں قبلہ آلو فائیڈ آلو میشٹ آلو کی اپنی ڈائیٹ میں شامل کر رہے ہیں تو یہ ہے آپ میں ہائپر ٹینشن کی وجہ ہو سکتی ہے جن لوگوں کو ایسیجیڈی کی سمسیہ ہوتی ہے یا پیٹ میں سوجے یا درز کی سمسیہ ہو رہی ہیں بے آلو کا زیادہ تھوڑے سمسیہ بات کریں اس سے الگ بی پی کے مریج اور موٹاپے سے پیڈیٹ لوگ بھی آلو کا زیادہ ڈاکٹر کی سلا پر ہی کریں سوالنبر دس آلو کا استعمال کس کس طریقے سے کرنا چاہیے دس آلو کا استعمال چوٹیا گھاو لگنے پر کیا جاتا ہے کئی بات چوٹ لگنے پر نیل پڑ جاتا ہے اس پر آلو پیس کا لگانے سے فائدہ ہوتا ہے جھوڑیوں کو کم کرنے کے لیے بھی آلو کا استعمال کیا جاتا ہے جھوڑیوں والی جگہ پر آلو کو پیس کا لگانا فائدہ مند ہوتا ہے بھونے ہیں وہ آلو کے سیون سے کبچ کی سمسیہ میں فائدہ ملتا ہے اگر آپ کو ڈال سرکل کی سمسیہ ہے تو آنکھوں کے نیچے آلو کے پیسٹیا رس لگانے سے فائدہ ہوتا ہے